اسلام علیکم ناظرین ڈیو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں خورم انیک آج ہمارے ساتھ اومد خان موجود ہے جنہوں نے اوکسفورڈ یونیورسٹی سے ایم بی اے کیا کرنے کے بعد مختلف ملٹی نیشنل کمپریز میں جوب کی مگر جوبز کرنے کے بعد آج یہ لاہور کے علاقے الامہ اکبال ٹاؤن میں اپنا فوز طال چلا رہے ہیں ان کی سٹوری کیا ہے جوبز کرنے کے بعد انہوں نے اپنا گارو پر کرنے کا فیصلہ کیوں کیا وہ انہی سے جانیں گے اومد سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے یہ سٹارٹ کب کیا ہاں میں لوگ ڈاون میں سٹارٹ کیا تھ جو رو بے حالیہ لوگ ڈاون لگا پاکستان نے کرونا کی وجہ سے اس میں آپ نے سٹارٹ کیا اس کی وجہ کیا تھا آپ کی جوب جوٹ جانا ہے یا شوق تھا اس کام کا ایک بسکاری میں جوب کر رہا تھا پاکستان ٹبیکو کمپنی میں اچھی سلیڈی میں سب کو اچھا جل رہا تھا لیکن لوگ ڈاون کے ویجی سے جوپ سے فری تھے دو منتھ سلیڈی دیی کمپنی نے لیکن انہوں نے پی اپنا بند کر دیا ہم نے پتہ بھی نہیں تھا انہوں نے کنٹینی ہوگا یا نہیں ہوگا لوگ ڈاون کب تک رہے گا تو میں نے پلان کیا کہ یار کیوں نا اس ٹب سالی کھانے پینے کام چل رہا تھا تو میں اس طرح کام کرتا ہوں اس سے میری ارننگ سٹارٹ ہو جائے تو میں نے ایک چھوٹا تھا آٹو لیا اور آٹو میں کام سٹارٹ کر دیا اس میں میں پیسے تھے کوئی 1 لیک ٹونٹی سالن تھا کچھ اماؤنٹ تھی میرے پاس تو میں نے اس میں آٹو لیا اور اس میں میں ایک سیٹ اپ لگوایا میں نے آپ کو سا لگڈالن میں کھٹم ہو گیا ساتھ ہی، میری جوپ بھی سٹارٹ ہو گیا تو ہوا اس میں سے کام کرتے 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 جوپ بیچ میں چھوٹ دیا جوپ سٹارٹ ہو گیا ڈابارہ میں نے ہی کوئی بھی دیا جیسے کہ آپ نے بتایا کہ لوگ ڈال میں شروع کیا تو گھارا بنا آپ کو ایک سال ہو گیا ایک سال میں آپ نے ایک چھوٹے سے سر پوری ایک قسم کی پنی بنا لیا اس پوری ریکٹ و ایک اکیشنٹ بنائی اس کے اندر میں نے اب تو اس پوری سٹوری میں آپ کو کسٹیز نے موٹیویٹ کیا کہ آپ اسی لوکیشن کو چوز کریں کیونکہ اردگر دیکھا جائے تو کافی اور افترونٹس موجود ہیں تو کافی فیمس ہیں ایسے مشکل علاقے میں خود کی جگہ بنانا مشکل تھا یا آسان تھا وہ انڈیڑ قویشن کیا آپ نے بیسی کے لیے ہاں جب میں نے یہ سٹار لیا تھا تو وہ بھی سمجھ آ چکا تھا کہ میں اس میں آگے بھر جاؤں گا تو جب چھوٹا ہوتا تھا تو وہ کسٹمرز کا فلو کافی اچھا ہو گیا تو میں نے اس لئے جوب کو میں نے سٹائٹ پر ڈاک کر میں نے اپنے بزن پر فوکس کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو لاب ڈان کے بعد دبارہ جوب آفر ہوئی میں نے دبارہ جوب بھی کنٹینو رکھا میں نے جوب کو میں نے کنٹینو رکھا اور شام کو آگے میں اوٹر اوپن کرتا تھا ہوا یوں کہ میں پڑاڑا مینٹری ڈسٹرپ ہو گیا کہ اس کو جوب بھی کرتا تھا شام کو ادھر بھی آتا تھا اور صبح پھر آٹھ بھی جوب پہ جاتا تھا تو پھر آٹھ بھی سہیدہ سے کہ میں صرف اتوار کس ہوتا تھا اتوار کس ہوتا تھا لیکن یہ اوپن ہوتا تھا لیکن میں اس لئے کرتا رہا جوب کے بھی کچھ پیسے چاہیے تھے تاں کہ میں اوٹو کو بڑھا سکو اسی گروتھ کر سکو آپ کے اوٹو میں نظر آرہا ہے کہ ماشااللہ صفائی کا بڑا اچھا خیال ہے اور جونیک آئیڈیا اور کنسپٹ آپ کا کہ آپ کھانا جائے پلیٹس پر سکتا تھا یہ آپ بالٹی ہے جس میں آپ سکتا تھا تو اس بکٹ میں سکتا تھا آئیڈیا کان سے ہے یہ کنسپٹ آپ نے کسی سے لیا کس دوسری کنٹری سے لیا یا آپ کا خود کا آئیڈیا تھا یہ لوکل ہی ہے ہمارے یوزوری رسپرنٹس وغیرہ ہمیں ہیں یہ تو بس میں دیکھ دیکھ کے میں نے کھڑ کے میں شوفنگ کرنے کیا تھا اسمال لینے کے جب میں نے اوٹو بڑھایا تھا اسمال لینے کے لئے تو وہاں پر مجھے بکٹ نظر آئی تو میں نے کہا اس میں برگر اور فرائز سرف کی رہے گی بہت اچھی لگے گی تو میں اس کے لئے میں تین بکٹ بھائی کی تھی عالم دلہ میں ٹونٹی بکٹ دنیا کی بہترین انورسٹیز میں ہوتا ہے وہاں سے ایم بی اے کرنے کے بعد ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ مختلف ملٹی نیشنل کمپنیز میں جوب کریں صبح جائے شام کو آئے بڑی گاڑی ہو بڑا گھار ہو اور وہ اس کے علاوہ کوئی اور کام نہ کرے ڈگری لینے کے بعد جوب کرنے کے بعد اپنا فوڈ پوائنٹ کھول کے خود وہاں پہ ایدا شیف خود سرف کرنا یہ فیصلہ کرنے میں کوئی مشکلات پیش آئی ہیں یہ بہت آسان فیصلہ آپ کے لئے بہت مشکل رہی میرے لئے بہت پہنٹ تھی اس میں بہت پہنٹ تھی یار اتنی پہنٹ تھی میں بیان نہیں کر سکتا کہ کیا تکلیف تھے اس ٹھائے میرے سے یار نہیں صرف تھگ گیا تھا میں ویٹر بھی میں تھا شیف بھی میں تھا کوئی بھی نہیں تھا میرے ساتھ یار میں تھگ گیا تھا بس میرے نا لوگ ڈون تھا تو جوب کا فیوچر نہیں تھا جوب کے مجھے آفر بھی بھی آتی ہے نیسلے سے یونی لیبر سے لوٹ آفر یار میں جوب کی نینشیں نہیں ہیں مجھے تو بس ہماری فیملی میں کوئی بزنس نہیں کرتا سارے میرے والد صاحب جو کسٹم آفیسر ہیں سب کوئی کول ہنٹر میں جوب کرتا ہے کسی کا اپنا اون بزنس نہیں ہے تو جب میں نے دیکھا کہ یہ میرا بزنس بھی رن میں آگیا ہے اور میں اس ٹریک پہ ہوں کیونے میں اس کو کنٹینو کر دیکھتا ہوں اسی کو بھڑا کر دیکھتا ہوں میں نے جو پلس بزنس کرتا رہا نا ساتھ ساتھ وہ صرف پیسوں کے لیے میں پیسے آئے میں نے اس کو بڑھا دیا پر الحمدللہ الحمدللہ اتنا میری شکرہ رب کا کہ مجھے اب ٹینشن نہیں ہے کسی چیز کی اپنا بزنس میں چل پڑا ہے یار مزے میں ہوں یار اللہ کا بہت شکر ہے کہ یار میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں اس جگہ پڑھا ہوں گا کہ اس انڈسٹری میں ہوں گا میری فیلڈ نہیں کچھ توڑ دی میں نے پی اپ ڈی سی کا اوگنائزر رہ چکا کوک فیسٹیول میں ہم لوگ رہے جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آپ کے فیملی میں کاروبار نہیں کرتا کوئی بزنس کی درست نہیں آتا تمام لوگ جوبز کو ہی پریفر کرتے ہیں تو گھرون نے اسے پریشر آیا لوگ لوگ کے بعد جب جوبز کے اوپر ہوئی گھرون نے کہا ہوگا کہ آپ اس کو چھوڑ دیں جوب کریں اس کو کس طرح پر ٹیکل کیا ہاں بڑے اچھی قوشنز کہا رہے ہیں جو سمجھتے ہیں کمال بیسکلی ہاں میری جو والدہ مجھے آج بھی ہی کہتے ہیں جب میں سو کے اوڑتا ہوں تو انہیں اپنے اپ کو کیا کر لیا تو انہیں سٹڈی ویسٹ کر دی اپنی جم چھوڑ دی اپنے باقی فیزیکل ایکٹیویٹی سی سب انہیں ختم کر دیا کیوں کیوں کر رہا ہے تو لیکن انڈیڈ تو میں ہی جانتا ہوں کہ مجھے کیا نظر آ رہا ہے مجھے فیوچر اس میں کیونکہ جوبز تو کہیں بھی جو سی وی رکھو جوب مل لاتی ہے مشکل نہیں ہے میری ڈگری کافز سٹرونگ ہے میری کمیونکیشن سٹرونگ ہے میری سی وی بہت سٹرونگ ہے میری ٹینشن نہیں ہے جوب کی لیکن بزنس ہونا بہت ضروری ہے اپنا نا کے فیوچر پرائیڈ نظر آیا مجھے اس میں ایم بی اے کر لیا جوبز کر لی سپیریس لے لیا سب کچھ کر لیا اور اس کے بعد ان دی اینڈ آپ ایک سکسفل فوڈ کوٹس لا رہی ہیں تو آپ اس میں سٹیس فائی ہیں پوٹلی ہایا ہم سٹیس فائی برو جتہا ناظرین یہ تھی سٹوری عمر خان کی جنہوں نے اوکسفول دنسفری سے ایم بی اے کرنے کے بعد بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز میں جوب کرنے کے آج ایک کامیاب فوڈ سٹارل شروع کر لیا ہے ایسی مزید سٹوریز کے لیے ہمارا چینل دیکھتے رہی ہے اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور زیادہ شیئر کیجئے بہت شکریہ موسیقی